موسیقی لاسٹ ویڈیو میں بات ہو رہی تھی what are the ڈسپلی یعنی کہ ڈسپلی کیا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس کی کون کونسی ٹائپ ہے منیٹر تھی لیپ ٹاپ تھی ٹیپڈٹ تھی اور ٹچ موبائل ہو گیا رہا تھی تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈسکس ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈسپلی سکرین یعنی کہ اب ڈسپلی سکرینز آر آف ٹو ٹائپس ڈیز آر فالوز یعنی کہ ڈسپلی سکرینز کی ڈو قسم کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہو گیا تو آج اس بارے میں بات ہوگی وہ کون سی دو ٹائپس ہیں جو ڈسپلی میں لکھائی جاتی ہیں تو پہلی ٹائپ ہے سی آر ٹی منیٹر یعنی کہ یہ ایک منیٹر کی اقسام ہے جو پہلے دور میں منیٹر ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ سی آر ٹی منیٹر کلاتے تھے سی آر ٹی منیٹر ایڈ آر ٹائپ آف ٹیسپلی سکرینز یعنی کہ یہ بہت پرانی قسم کی ٹائپ ہے جو پہلے دور میں استعمال ہوتی تھی لیکن اب مارڈن دور میں یہ اس کا نام و نشان ہی نہیں بہت مشکل ملتی ہیں تو زیادہ تر LED یوز ہو رہی ہے تو اس کی آگے پڑھیں گے اس کی تو جوسری ٹائپ ہوگی وہ LCD یا LED ہوگی تو it looks like a television یعنی کہ televisions کی طرح تھی جو پہلے دور میں اس میں picture 2 وغیرہ جوز ہوتی تھی تو ان کے جو درمیان سے سنٹر سے جو سکرین ہوتی وہ باہر کی طرف ہوتی تھی تو کافی بڑا ہوتا تھا it can display text graphics and videos تو یہ graphics ویڈیو اور documents ویڈیو یعنی کہ یہ لیپٹوپ پی سی پہ کام کرنے والا تھا وہ آپ کو دیتا تھا ویڈیو بھی دیکھتے تھے گیم بھی کھیلتے تھے لیکن پہلے black and white ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ کلر یوز ہوگی RGB تو it is large heavy and bulky یعنی کہ بہت قسم کے بڑے اور heavy ہوتے تھے it uses more energy and emits harmful radiation یعنی کہ اس کی سکرین سے جو یوزر کے آنکھوں میں radiation پڑتی تھے وہ harmful ہوتی تھی صحت کے لئے تو پھر اس چیز کو ختم کرتے ہوئے LCD LED کو یوز کیا گیا وہ ایک نئی چیزیں اجاد کی ہیں it has been replaced by LCD دیکھیں LCD پھر replace کی گئی اس کی جگہ پہ LCD جو ہے وہ harmful اتنی زیادہ نہیں ہوتی سکرین سکرین کی طرف وہ الیکٹرون کو بھیجتی تھی جو گنز ہوتی تھی سکرین کے اندر ایک قسم کے ڈاٹس ہوتے تھے جو ایک کیمیکل سفوفر ہے تو وہ کیمیکل ہوتا تھا تو میں آپ کو اس کی ورکنگ سمجھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ ایک سی آر ٹی منیٹر ہے تو یہ دیکھیں اس میں کلر سگنلز لگے ہوئے ہیں پہلے وہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور جو ایرو ہے یہ والا ایرو تو یہ وہاں پہ الیکٹرونز گن لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ الیکٹرون گنز آگے الیکٹرونز کو سینڈ کرتی ہیں تو یہ الیکٹرون بیمز ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پکچر ٹیوب ہے یہ دیکھیں یہ پکچر ٹیوب لگی ہوئی ہے یہ ساری تو یہ ماسک ہے جو ڈاٹرڈ لائن ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آکے وہ سگنل الیکٹرونز آ رہے ہیں پھر وہ آگے جا کے سکرین کو شو کرتے ہیں یہ بلیک والی سکرین ہے یہ دیکھیں بلیک والی یہ ہے یہ سکرین ہوگی یہ وہ یہ تھی ورکنگ آف سی آر ٹی منیٹر سی آر ٹی ان کلر منیٹر کونزیسٹ آف تھری گنز دیس گنز جنریٹرڈ ریڈ گرین اینڈ بلیو آج ہی بھی آپ کو کلر بتایا تھا یہ جوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے فلیٹ پینل ڈسپلی جو منیٹر تھے وہ اس کی جو درمیان والی سکرین ہوتی تھی وہ باہر نکلی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد بلکل فلیٹ آگئے اس کا جو سکرین ہوتی تھی وہ باہر کو نہیں نکلی ہوتی تھی وہ ہوتے تھے فلیٹ پینل ڈسپلی فلیٹ پینل ڈسپلی ٹیک لیس سپیس اینڈ آئر لائٹ ویٹ یعنی کہ یہ کم جگہ گھیرتے تھے اور یہ لائٹ ویٹ ہوتے تھے they also consume less power than CRT's but are more expensive than CRT's یعنی کہ یہ کم بجلی یوز کرتے تھے لیکن CRT کی نسبت وہ مہنگے ہوتے تھے لائٹ پینل ڈسپلی is made up of two plates of glass یعنی کہ اس کے اوپر دو پلیٹ ہوتی تھی جو گلاس شیشے کی بنی ہوتی تھی ڈیس پلیٹس کنٹین اے سب سبسٹانس بیٹوین ڈیم جو ایک دوسرے کے درمیان جو سبسٹانس رکھتے تھے سبسٹانس ایکٹیویٹڈ این ڈیفرنٹ ویس جو سبسٹانس ہوتے تھے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ایکٹیویٹڈ رہتے تھے آپ کی پینل تھا جس میں الیکٹرونز گن آتے تھے بھیجی تھی الیکٹرونز کو اس میں دو قسم کی پلیٹس یوز کی گئیں جو گلاسز تھی وہ ہر ٹائم ڈیفرنٹ طریقے سے اون رہتی تھی ڈیر آر ٹی ٹائپس آف ٹیکنالوجیز یوز این فلیٹ پینل ڈسپلی سکرینز یعنی کہ تین قسم کی ٹیکنالوجیز کو فلیٹ پینل ڈسپلی میں یوز کیا گیا لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی LCD جس کو بولتے ہیں لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی دیس ٹائپ آف ڈسپلی سکرینز کونٹینز اے سب چانس کارڈ لیکوڈ کرسٹل یعنی کہ اس میں ایک لیکوڈ کرسٹل یوز کیا گیا اس کی طرح پھر وہ آپ کے کلرز کو مینج کرتے تھے تو پھر وہ بنایا جاتے تھے ٹیک ہو گیا تو یہ تھا LCD کرسٹل LCD لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی ٹھیک ہو گیا لیکٹرون ڈسپلی ELD جسے آپ ELD کہتے ہو ڈس ٹائپ آف ڈسپلی سکرین کونٹینز اے سب چانس ڈسپلی 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 جو ڈسپلی 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 uses a gas that emits light in the presence of an electric current یعنی کہ وہ gas کو use کرتے ہوئے current کو use کرتی تھی اور electron current کے ذریعہ آپ کو display دیتی تھی it is more expensive technology یہ بہت مہنگی قسم کی technology تھی plasma screens are available in larger size جو plasma screen وہ بہت زیادہ size میں موجود ہوتی تھی there are typically used in media centers and conference rooms یعنی کہ یہ میڈیا کے اندر use کی جاتی تھی اور یا پھر conference advantages of flat panel display اور CRT کے مقابلے میں flat panel کے display کے کیا فائدے ہیں it takes less desk space یعنی کہ یہ کم desk space لیتی جگہ تھی it uses less energy یہ بہت کم بچھلی use کرتی تھی its weight is less یعنی کہ flat panel display کا CRT کی نسبت بہت کم وزن ہوتا تھا it is you it is mostly used in desktop and notebook computer اس کو desktop computer اور notebook کے لیے زیادہ use کیا جاتا تھا یہ یعنی کہ اس کی harmful radiation نہیں ہوتی تھی it does not emit harmful radiation یہاں پہ difference between CRT and LCD monitors so it less expensive یعنی کہ CRT تھا وہ less expensive تھا جو LCD تھی وہ زیادہ expensive تھی وہ CRT جو کم جگہ لیتی تھی یعنی کہ CRT takes more desk space CRT جو cathode rate u2 زیادہ جگہ لیتی تھی LCD کم جگہ لیتی تھی تو CRT زیادہ نرجی use کرتی تھی جو اور اپنا LCD تھی وہ کم انرجی کو use کرتی تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیو ملے تو امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سے مجھ سے سوال کریں آپ کو اس کا reply کیے جائے گا کو کیا لاغیش